اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لشکر نے کس طرح کے ستم حسینی کافلے پر کیے اور تمام کے باوجود باطل طاقتوں کے سامنے نہ جھکتے ہوئے اپنے موقعوں پر قائم رہنا یہی آج کے دن کا پیغام 680 ہجری میں واقعائی کربلا پیش آیا بچپن سے ہی ہم جنگ کربلا کو سنتے ہیں اسلام نام ہی خوربانی کا ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی نے ہماری جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے ظاہر ہے زندگی اور موت بھی اللہ ہی کے قبض قدرت میں ہے آج صرف ایک ہی واقعہ ہوا اس طرح سے عمومن محرم کی پہچان بنی ہو لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر پچھلے پورے نبیوں کا بھی ذکر اگر کر کے دیکھتے ہیں تو وہ اسلامی جو پہلا مہنہ محرم کہا جاتا ہے اسی میں بہت سارے اہم واقعہ آج پیش آئے ہیں آج صرف کربلا پر تفسرہ کرنے سے موجودہ دور میں مسلمانوں کو جتنے بھی اسلامی تیوہار یا اسلامی تاریخ کے وہ اہم ترین واقعہ یہی پیغام دیتے ہیں کہ دین کے خاطر اپنی جان و مال کو قربان کر دینا ہجرت بھی پہلی محرم کو ہوئی ہے اور اسلامی مہنہ اسی سے شروع ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہمیں صرف امام حسین کی شہادتی زیادہ تر یاد ہے لیکن اگر تاریخ کی عورات پلٹ کر دیکھتے ہیں تو بہت سارے اہم واقعہ اس دن پیش آئے ہیں پہلی محرم کو ہی عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آئی انہیں فضل کی نماز میں بھی شہید کیا گا اسی طرح سے اسی مہنے میں اسلام کے پہلے موز زنہ حضرت بلال کی بھی وفات ہوئی تھی کہنے کا مطلب محرم کے مہنے میں بے شمار واقعہ پیش آئے اور تمام کا پیغام آپ کو اللہ کی دین کے خاطر قربانی دینا یہی ہے اس سے پہلے جو عید ہوئی وہ عید الادہا ہو اور رمضان کا مقدس مہنہ جس میں جنگ بدر جو دنیا کے زنگ ترین جنگ اسی مہنے میں پیش آئی تھی کیا بات ہے کہ مسلمانوں کو تمام پیغامات قربانی ہی کی تلقین کرتے ہیں اللہ مقبال نے کہا کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی تمہاری عبادتیں بھی اسی کی تلقین کرتی ہیں اور تب ہی جا کر دنیا کے مختلف خطوں میں اسلام پہنچا پر آج کیا بات ہے کہ زلت کی خغار پر مسلمان پہنچا ہوا ہے اور نبی کے جھنڈے سے لے کر حسین کا جھنڈا اٹھانے کی بڑی بڑی باتیں اور دعوے کرتا ہے محض ایک خوکلا مسلمان آج کی تاریخ میں بچا ہوا نظر آتے ہیں کیا کچھ آج کی تاریخ میں نہیں ہو رہا جو پیغامات مسلمانوں کو دیئے گئے تھے اس پر کہاں عمل کر رہے ہیں لہٰذا نتیجے بھی سامنے ہیں شاید تاریخ میں اتنا مسلمان کبھی زلت کی زندگی نہیں جیا ہوگا اتنا زلیل آج ہو رہا ہے شاید کوئی دن نہیں گزرا جہاں مسلم لڑکیاں خواتین بے پردہ کافروں کے ساتھ نظر نہیں آری جس نوجوان نسل کے ہاتھ میں اللہ کے رسول اسلام کا پرچم دیکھنا چاہتے تھے آج حسینی کافلے کا دعویٰ کرنے والی قوم کے نوجوان بزدل اور عیش پرست ہوئے ہیں محرم منانا کتنا صحیح کتنا غلط اس بحث میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن جو پیغام دیا گیا اور آج کچھ لوگوں کو حسین رضی اللہ عنہ یاد آتے ہیں تو کتنا سنجیدہ ہے گھر کی بیٹیوں کا پتہ نہیں نوجوان نسل کس دلدل میں تھا سر ہی معلوم نہیں اور ہم ہے کہ اسلامی انقلاب کی باتیں کرتے رہتے ہیں اس کے لیے تو حسین کے جیسا پولادی جگر چاہیے نبی کی محبت نس نس میں سمانی ہوگی آج حالات آنے سے پہلے ہی ہم سرینڈر ہونا چاہتے ہیں ورنہ کیا بات ہے کہ بے وجہ محض بیف کے نام پر تمہیں سرے راہ قطل کر دیا جاتا ہے جب ایک قوہ بھی مرتا ہے تو ان کی گیرت ہوتی ہے اور سبھی قوہوں کو بلاتا ہے پر مسلمانہ ایسا ہوا ہے کہ اگر کوئی مارا بھی جاتا ہے تو بجائے اس پر سروں کو جوڑ کر اپنے بھائی کی ماؤت کو انصاب دلانے کے اس کے مسلک اور جماعت کو دیکھ کر فیصلے کی جاتے ہیں اب تو تمہاری ٹوپیاں لیبار جھنڈے بھی ایسے بنے ہوئے ہیں جسے پتا چل سکیں کہ تم کس مسلک کے ہو افسوس ہے بدن میں تین سو تیرہ ہونے کے بیان کرتے ہیں یعجیدی لشکر کو اکھاڑ پھینکنے کی بات کرتے ہو لیکن یہ بھی بات اتنی ہی سچ ہے کہ مسلک کے زہر نے ہمیں اتنا کھوکلا کر دیا ہے کہ کوئی فرقہ پرست ہمارے سامنے آ بھی جاتا ہے تو ہم دائیں بائیں ہو جاتے ہیں ان میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے اور یہ فرق بلکل ہونا بھی چاہیے لیکن آخری درجے میں کچھ تو سوچ باقی ہونی چاہیے پھر کس مو سے ہم اپنے آپ کو حسینی لشکر کا حصہ سمجھتے ہیں کیا سب محرم کی دسوی کو ہی یادِ حسین منانے سے آپ اس لشکر کا حصہ بن جاؤ گے اس کے لیے تو پہلے سوچ ہونی چاہیے باطل ادیان پر ہمارا دین گالی بائے اس سوچ کو ذہنوں میں پیوست کرنا ہوگا زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا دلو نظر مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں از تمام ظاہروں سے نکل کر مسلکوں کی زنزیروں کو توڑ کر لا الہ الا اللہ کے دھاگے میں ایک دوسرے کو پیرونی کی ضرورت ہے اقتلاح پاتھر دور میں رہے ہیں آگے بھی رہیں گے لیکن کلمہ طیبہ کی لکیر سے آگے نہ نکل جائے اور اسی ہماقت نے آج ہماری حالت کو انتہا کی زلت ہمارے مقدر میں آئی ہے محض رسمی دین کو اختیار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا علماؤں کو دین رہنماؤں کو بھی چاہیے کہ ہمارا مولانا ہماری جماعت اندر نہیں ہے پر اپنوں میں آستین چڑھا کر بہدر کا مزارہ کرنے کے لئے بہت آتے ہیں تب تمہاری بہدر جورت کہاں جاتی ہے جب نبی کی شان میں گستاکی کی جاتی ہے مسجدوں پر بھگوے جھنڈے لگائے جاتے ہیں مسلمانوں کو سرے راہ پکڑ کر جائے سری رام کا نعرہ لگانے کو بولتے ہیں بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تب تو گھروں میں بیٹ جاتے ہو پر اپنوں کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان سے بہدر کوئی نہیں ہو سکتا لہٰذا اسے دور میں حقیقی حسینی پیغام کو اپنے اندر پیوست کرو کسی حال میں سمجھوتا نہیں آج مسلمانوں کے پرسنل لاؤ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے محض سگنیچر کیمپین یا آن لائن احتجاج درج کرنے سے بہت کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے یہ بھی ضروری ہے پر اس پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ان کا تو آئی ٹی سیل کافی مضبوط ہے ہزاروں فرضی اکاؤنٹس کے ذریعے غلط پروپوگنڈا کرنے میں شنگی ماہیر ہیں لہٰذا دن کے اصل روح پر نوجوانوں کو کھڑا کرنا ہوگا ملک سے ویدان کو بچانے کی کوشش اس دور میں مسلمانوں کے کندوں پر ہی ہے لہٰذا آج کے دن حسین رضی اللہ عنہ کے پیغام کو سمجھنے سے پہلے اس کی حقیقی روح کو اپنے اندر پیوست کرنے کی ضرورت ہے محض ایک ہی دن کبھی بدر کبھی ہنین کبھی کربلا کو یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اصل پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے ہی ہماری نجات ہو سکتی ہے کیونکہ اسلام زندوات تھا ہے اور رہے گا ضرورت ہے اپنی آخرت کی اور آخرت ایمانی میار پر ملتی ہے صرف آشی کے رسول یا آشی کے حسین کہنے سے نہیں اتنا تو ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ